اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے درس تفسیر میں ہم لفظ اللہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ آیا ہے اس کے تفسیری معارف کو جاننے کی کوشش کریں گے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا درس پورا ہو جائے گا پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر باقائدہ سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ کے ناموں کو ذکر کریں گے سورہ فاتحہ کے حدیثوں میں جو مدارش بیان مناقب بیان ہوئے ہیں ان کو ذکر کریں گے اور پھر انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا آغاز ہوگا پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھ لیں کیونکہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ ہے اور بسم اللہ کا خلاصہ حرف با ہے اس لئے صرف حرف با پر ہم نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے تاکہ صرف حرف با کی اہمیت بھی سمجھ میں آ جائے تو کیا ہی خوبصورت بات ہوگے نماز پڑھنے میں ایک لطف آئے بارحال لفظ اللہ کے تفسیری معارف کو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے تو ہم نے پچھلے درس میں اسم کو سمجھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اسم کا کیا معنی ہے اب لفظ اللہ کی اسمی اہمیت کو دیکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں استعمال ہونے والا دوسرا لفظ اللہ ہے جو اللہ کی ذات پر دلیل ہے اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے اسی وجہ سے اسے اسم ذات کہتے ہیں اس کے علاوہ جتنے نام ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے وہ صفاتی نام ہیں یہ لفظ باری تعالی کی ان تمام صفات پر حاوی بھی ہے اور ان کو شامل بھی کرتا ہے اسی لئے اس کو اسم ذات کہا جاتا ہے اس کی دلالت محض شخصیت کے کسی ایک پہلو پر نہیں اسم ذات جو ہوتا ہے اس کی کسی ایک پہلو پر نظر نہیں بلکہ یہ تمام شخصیت کا ایک نام ہوتا ہے اور صفاتی نام جو ہوتے ہیں وہ شخصیت کے دیگر کمالات کو اجاگر کرتے ہیں تو اس لئے یہ اسم ذات ہے اور بڑا ہی کامل نام ہے اس لئے جب پہلے پہلے طلباء کو ذکر دیا جاتا ہے تو اللہ ہی کا ذکر دیا جاتا ہے کہ بیٹا بیٹھو اور لاک دفعہ اللہ کا ذکر کرو ہزار دفعہ اللہ کا ذکر کرو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو تو اللہ کی جو نام کی برکتیں ہیں جو اسم ذات کی برکتیں ہیں اس سے مستفید ہونے کے بعد پھر اسماء صفات کی برکتوں کو انٹریڈیوز کیا جاتا ہے اچھا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے دیگر مقامات پر اپنے اسم ذات کو بیان کیا ہے اور پھر اسم ذات کے بعد اسم صفات کو بیان فرمایا ہے اب مثال کی طور پر سورة الحشر میں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کہتے ہیں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہر پوشیدہ چیز اور ہر ظاہر چیز کا وہی تو جاننے والا ہے وہی ہے جو بڑا مہربان ہے اور نہائیت رہن والا ہے تو وہی اللہ ہے تو اللہ نے اپنے آپ کو انٹریڈیوز کیا پھر اپنی صفات کو انٹریڈیوز کیا پھر اللہ تعالی آگے اگلی آیت میں اسی صورت کی اگلی آیت میں فرماتے ہیں وہی تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ تکڑا تو سیم ہے جو پیشلی آیت میں اب اللہ تعالی مزید اپنی اور صفات بیان فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تو وہی ہے جو معبود ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ وہ ہے وہی تو ہے اللہ جو بادشاہ ہے جو نہائیت پاک ہے جو سلامتی دینے والا ہے جو امن بخشنے والا ہے جو حفاظت فرمانے والا ہے جو عزت دینے والا ہے جو عزمت والا ہے اور تکبر والا ہے سبحان اللہ عما يشریکون ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس ذات پاک کے ساتھ یہ کسی کو شریک کرتے ہیں جس کا یہ مقام ہے پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں اواللہ الخالق البارئ المصور ارے وہی تو ہے اللہ جو کے بنانے والا ہے پیدا کرنے والا ہے ہر ایک کو سورت دینے والا ہے لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَاءُ سب اچھے نام اسی کے ہیں يُسَبِّحُ لَهُمَا فِي السَّمَاءُ وَأَچِوَا الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں اسی کی تو تذبی بیان کرتے ہیں وَهُوَا الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی تو عزت و حکمت والا ہے اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اس میں کتنے نام اس میں ذات کے علاوہ عالم الغیب شہادہ رحمان رحیم ملک قدوس سلام مؤمن مہیمن عزیز جبار متکبر خالق باری مصور عزیز حکیم اللہ تعالیٰ کی تمام صفاتی نام آئے ہیں اس طرح آیت القرصی میں بھی آپ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی آپ کو کئی صفات آیت القرصی میں بھی مل جائیں گے سورہ راد دیکھیں سورہ راد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سونویں آیت ہے سورہ راد قل من رب السماوات والارض فرمائیے کون ہے رب آسمان اور زمین کا قل اللہ پھر آپ میرا مدنی خود ہی ان کو بتا دیجئے کہ زمین اور آسمان کا رب تو اللہ ہے اللہ تو اللہ کا یہ اسم ذات ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے اسم ذات ایک اور مقام پر انشاد فرماتے ہیں یہ سورة السباہ کی آیت نمبر چوبیس ہے قل من يرزقكم من السماوات والارض ان کافروں کے سامنے فرمائیے میرا مدنی کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے کون ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں رزق پہنچاتا ہے پھر آپ خود ہی فرما دیجئے قل اللہ اللہ ہی تو ہے اور پھر آپ ان سے پوچھیں سورہ انکبوت کی آیت نمبر سکسٹی ون ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمَّن خَنَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور تمہارے کام میں سورج اور چاند کو کس نے لگایا ہے لَيْقُنُنَ اللَّهُ تو وہ سارے یہی کہیں گے کہ اللہ نے سورہ انکبوت کی آیت نمبر سکسٹی تری میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میرا مذنی اگر آپ ان سے پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَائِمَا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے کون ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا کہ زمین جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھتی ہے لَيْقُونَ اللَّهُ تو وہ کہیں گے کہ اللہ کی ذات ہے ایک اور مقام پر رشاد ہوتا ہے سورہ روم کی آیہ نمبر گیارہ ہے اللہ یبدعُ الخلق اللہ ہی ہے جو پہلے بناتا ہے یعنی وہ ابتدا کرتا ہے نَتْنگ سے چیزیں کرتا ہے ثُمَّ يُعِيدُ پھر دوبارہ بنائے گا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اسی کی طرف لوڑ کر جاؤگے اسی طرح سورہ روم کی آیہ نمبر چالیس میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ہم لَذِين خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا خَلَقَكُمْ تخلیق سے ثُمَّ رَزَقَكُمْ بنانے کے بعد تمہیں رزق بھی دیا ثُمَّ يُمِتُكُمْ پھر تمہیں مارے گا بھی ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا یہ اللہ ہی تو ہے پھر ایک اور مقام سورہ سجدہ کی آیہ نمبر چار میں اللہ فرماتے ہیں اللہُ الَّذِي خَنَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامِ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان ورزمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں چھے دن میں بنائے ثُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْشُ پھر عرش پر استواہ ہوا تو عَلَى الْعَمِينَ یہ تمام آیتوں کو آپ سامنے رکھیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو تعرف کروا رہے ہیں لفظ اللہ کے حوالے سے اور پھر جہاں جہاں ہو اپنی صفات کو بھی انٹریڈیوز کرواتے ہیں لیکن یہ جو اسمِ ذات ہے اس کی اہمیت جامعیت اور اس کے اندر تمام صفات کا موجود ہونا پایا جاتا ہے اب آپ دیکھیں نا یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تخلیق کرتا ہوں میں تمہیں رزق بھی دیتا ہوں میں تمہیں سسٹیننس دیتا ہوں میں تمہیں یہ پروائیڈ کرتا ہوں یہ پروائیڈ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کو انٹریڈیوز بھی کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اس کی ذات میں ساری چیزیں پوشیدہ ہیں تو یہ اسمِ ذات جو ہے یہ قرآن کریم میں دوہ ہزار سات سو ایک دفعہ استعمال ہوا ہے اتنی کسرت سے کوئی دوسرا لفظ قرآن میں استعمال نہیں ہوا جتنی کسرت سے اللہ کا اسمِ ذات استعمال ہوا ہے اچھا اب آگے چلتے ہیں جو دیگر مذاہبِ عالم ہیں ان میں تصورِ اسمِ ذات کیا ہے تاریخِ عالم کا متعلق کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف مذاہب میں خوض توحید کا عقیدہ غالب رہا ہو یا شرک کا ذاتِ باری تعالیٰ کی نسبت لوگوں کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسا تصور ایسا رہا ہے جس سے وہ تمام کائنات کے خالق و مالک کو سمجھتے ہیں اس کی ذات کی نشاندہی کرتے ہیں اور مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر ہندو دھرم میں ایک لفظ آتا ہے پرمیشور جس کا لفظ عام دیوی دیفتہ کے لیے نہیں بلکہ ربِ کائنات کے لیے بولا جاتا ہے برہم بھی اسی ہستی کا اقنام ہے اسی طرح ہندو یوگ میں روحانی منازل تہہ کرنے کے بعد تہہ کرنے کے لیے عوم کو برہم کا ذاتی نام لکھا گیا ہے لیکن رگو وید میں جو منتر مذکور ہے اس میں ندیوں کے اللہ شبد پکارنے کا ذکر ملتا ہے جس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ قدیم ہندو لٹریچر میں بھی ذات حق کے لیے لفظ اللہ ہی کا استعمال ملتا ہے اچھا مذہبِ ذرتشت میں چلے جاتے ہیں وہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کی تعلیمات کا متعلق کرنے سے بتا چلتا ہے کہ یہاں بھی آہو رامزدہ کو خالقِ قائدات کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے المنعم، المکین، الكامل، القدس، الحکیب، الخبیر، الغنی، الطیب، القاہر، الشافی، الخالق، العلیم اور یہ تمام سب کے سب اسمائے صفات ہیں اور اس کا اسمِ ذات حرمز ہے علامہ محمود العقاد اپنے کتاب اللہ میں جنابِ ذرتشت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ذرتشت نے پکارا یا حرمز الرحیم، صانع العالم المشہود، یا ایوہ القدس، ایو شیعن هو اقوال قوی جميعاً فی الملک والملکوت اے حرمز رحم کرنے والے، عالمِ وجود کے پیدا کرنے والے، اے پاک ذات کے مالک کونسی چیزیں کائنات میں سب سے زیادہ قوی تو حرمز نے کہا فَقَالَ حَرْمَزٌ تو حرمز نے کہا وہ نام حرمز جو مقام علیین میں روحوں کے اندر روشن ہے پس وہ تمام کائنات میں سب سے زیادہ قوی ہے ایک اور مقام پر ذرتشت کے حوالے سے منقول ہے کہ ان حرمز خلق الدنیا فی ستتی ادوار کہ حرمز نے دنیا کو ادوار میں، چھے ادوار میں پیدا کیا گویا باری تعلیٰ، یعنی آہو رمزدہ کے لیے مذہبی ذرتشت میں حرمز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے بطور اسم ذات مختلف سامی زبانوں کے متعلی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بھی باری تعلیٰ کے اسم ذات کے طور پر جو نام عام طور پر معروف رہا ہے اس کے لیے جو مادہ یا جو لٹرز استعمال کیے گئے ہیں ان میں الف، لام اور ہی شامل ہیں عبرانی، سریانی، ارامی، کلدانی، ہمیری اور عربی وغیرہ سب زبانوں میں اسی مادے کو یوز کر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں مثال کے طور پر کلدانی زبان اور سریانی زبان میں الوہیہ عبرانی میں الوہ اور عربی میں الوہ یہ تمام الفاظ اللہ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں الغرض ہر دور میں، ہر طبقے، ہر ملت کے افراد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا جامع لفظ ضرور استعمال کرتے رہے ہیں جو اس کا اسمِ ذات ہو اور صرف اسی کے لیے استعمال ہوتا ہو اور کسی کے لیے استعمال نہ ہوتا ہو اچھا لفظ اللہ کی شانِ علمیت دیکھیں آپ کہ سیبویہ، خلیل اور دیگر فقہ وصولین میں سے امام شافعی، خطابی، امام الحرمین، امام غزالی وغیرہ کے قول کے مطابق لفظ اللہ اسمِ علم غیر مشتق ہے یعنی کہ یہ ایسا لفظ ہے جو کسی لفظ سے بن کے نہیں نکلا یہ خود ایک لفظ ہے جس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہے یعنی یہ لفظ صرف ذاتِ باری تعالیٰ کے نام کے طور پر آیا ہے اور بلا شرکتِ غیر یہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کی ذات یقتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسم کا کوئی مشتق نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآنِ مجید کی سورہِ مریم کی آیہ نمبر سکسٹی فائف پینسٹھ آپ غور کریں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب السمات والارض وعاسمان ورزمین کا رب وما بینہما اور رب ان چیزوں کا جو ان کے درمیان ہے فعبدو تو پس اس رب کی عبادت کرو وَسْتَبِرْ لِعْبَادَتِهِ اور اس کی عبادت پہ ثابت قدم ہو جاؤ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ السَّمِيَا تو اس رب کے سوا تم کسی اور کے نام کو جانتے ہو جو رب کہلانے کے لائق ہو تو اس آیتِ کریمہ میں جس حقیقت کو بیان کیا گیا جس پر زور دیا گیا ہے وہ یہ کہ خالقِ کائنات اور معبودِ برحق کی شانِ توحید کا یہ عالم ہے کہ کسی کو کسی کو اس کے ساتھ اسمی شرکت بھی آسل نہیں ہے کہ نام میں شراکت ہو جائے اس کی وحدانیت اس قدر ظاہر ہے کہ مشرقین نے معبودانِ باطلہ کے لیے ترہ ترہ کے نام رکھے ترہ ترہ کی صفات وضع کی بنائیں لیکن آج تک کسی نے اپنے کسی جھوٹے معبود کا نام اللہ نہیں رکھا اللہ کا نام صرف اس کی ذات کے لیے خاص ہے اچھا مولانا ابو الکلام آزاد اس تصور کو اپنی ترجمان القرآن میں یوں پیش کرتے ہیں کہ میں ان کے الفاظ ڈائریکلی کوٹ کر رہا ہوں کہ نو انسانی کے دینی تصورات کا ایک قدیم عہد جو تاریخ کی روشنی میں آیا ہے مظاہر فطرت کی پرستش کا عہد ہے اسی پرستش نے بتدریج اسنام پرستی کی صورت اختیار کی اسنام پرستی کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مختلف زمانوں میں بہت سے الفاظ دیوتاؤں کے لیے پیدا ہو گئے اور جون جون پرستش کی نویت میں وسط ہوتی گئی الفاظ کا تنوع بھی بڑھتا گیا لیکن چونکہ یہ بات انسان کی فطرت کی خلاف تھی کہ ایسی ہستی کے تصور سے خالی الزہن رہے جو سب سے عالی اور سب کو پیدا کرنے والی ہستی ہے اس لیے دیوتاؤں کی پرستش کے ساتھ ایک سب سے بڑی اور سب پر حکمران ہستی کا تصور بھی کم و بیش موجود رہا اسی لیے جہاں بے شمار الفاظ دیوتاؤں اور ان کی معبودانہ صفتوں کے لیے پیدا ہو گئے وہاں کوئی نہ کوئی لفظ ایسا بھی ضرور مستعمل رہا جس کے ذریعے اس اندیکھی اور عالی ترین ہستی کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا کہنے کا مقصد وہی ہے جو میں نے آپ سے بیان کیا کہ ہر زمانے میں ہر مذہب میں یہ بات سامنے رکھی گئی کہ کوئی نہ کوئی ہستی ایسی ہے جو سب پہ بھاری ہے سب سے عالی ہے تو اس کے لیے کسی بھی قسم کا اشتراک کسی قوم و مذہب میں کبھی قبول نہ کیا گیا نہ ذات میں نہ نام میں اور قرآن کریم کی سورة الزمر کی آیاء نمبر تین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے اگر پوچھا جائے کہ بابا تم بتوں کی پوجہ کیوں کرتے ہو تو وہ تمہیں ایک جواب دیتے ہیں حالانکہ یہ جواب ان کا جواب ہے روح قرآن سے اور روح اسلام سے یہ عقیدہ غلط ہے باطل ہے شرک ہے ان سے جب پوچھا جائے کہ تم ان پتھروں کو کیوں پوچھتے ہو تو وہ جواب دیتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ ہم ان کی پرستش نہیں کرتے اِلَّا لِيُقَرَّبُونَ إِلَى اللَّهِ ذُلْفًا ہم تو ان کی آؤ بھگت اور پوجہ اس لیے کرتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہمیں اللہ کی قربت نصیب ہوگی اب وہ لوجک سے سوچ رہے ہیں حالانکہ اللہ کی قربت کے لیے پتھروں کی ضرورت نہیں ہے اللہ تو ڈائریکٹ اپنے بندوں سے بات کرتے ہیں ان کی سنتے ہیں ان کی حاجت روائی کرتے ہیں without any middle man تو یہ بات وہ اپنی منطق اور دلیل اور لوجک سے کر رہے ہیں قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہنے کا مقصد اس آیت کا بھی یہ ہے اور میرا بھی یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ at the end of the day ان کا مقصد بھی اللہ کو ہی پانا ہے وہ بھٹک جائیں کہ اللہ کو پانے کے لیے شرک کا راستہ اختیار کرتے ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے اچھا اب آئے جائیں اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ تفسیر امام خازن رحمت اللہ علیہ تفسیر خازن میں لکھتے ہیں ہوا اسم على خاص اللہ تعالی یہ اسم یہ اسم جو اللہ کا ہے یہ اللہ کے لیے خاص ہے اور باری تعالی کی وحدانیت پر یہ دلالت کرتا ہے نہ یہ کسی سے مشتق ہے یعنی اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی اور شریک ہے اب لفظ اللہ کی ترقیب پہ اگر آپ غور کریں تو بہت ہی خوبصورت اور پیاری بات ہمارے سامنے آتی ہے اور آج کے درست کی یہ آخری بات ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالی کا لفظ جو ہے اللہ وہ اتنا پیارا ہے کہ اس کے اندر ایک ایک لیٹر اگر آپ نکال بھی دینا مختلف جگہوں سے تو بھی بڑا بامانی رہتا ہے مثلا اللہ کا پہلا حرف علف ہے اگر آپ لفظ علف کو ڈرپ کر دیں تو باقی رہ جاتا ہے للہ جس کا معنی ہے اللہ کے لیے جو بھی ایک بڑا سالٹ ورڈ ہے اور اللہ کی طرف نشاندہ ہی کرتا ہے اچھا اس کا دوسرا حرف لام ہے اگر پہلا علف رکھ کے صرف دوسرا والا لام نکال لیا جائے تو بچ جاتا ہے الہ جس کا معنی ہے معبود اچھا اگر پہلے دونوں حروف علف اور لام کو حضف کر لیں نکال لیں تو بچ جاتا ہے لہو جس کا معنی ہے اس کے لیے اور اگر تینوں پہلے حرف علف لام لام اگر یہ حضف کر لیے جائیں نکال دیے جائیں تو باقی رہ جاتا ہے ہو جو پھر صرف اسی کی ذات کی نشاندہ ہی کرتا ہے ہو یعنی کہ وہ کے معنی میں آتا ہے بطور زمیر استعمال ہوتا ہے اور صوفیہ بالعموم اس کا ذکر کرواتے ہیں کہ اللہ ایک ایسا لفظ ہے جو اپنی ذات میں بھی کئی الفاظ رکھتا ہے اور الفاظ کی ترقیب بھی ایسی ہے کہ اس میں لیٹرز ڈراؤپ کرنے کی صورت میں بھی وہ لفظ لفظ رہتا ہے اور اللہ کی ذات کی طرف دلالت کرتا ہے سبحان اللہ کسی اور ورڈ کو کسی اور اسم کو آپ ان خصوصیات میں نہیں پائیں گے خیر بہرحال یہ چند باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا لفظ اللہ کے تفسیری معارف کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم اللہ کی اصل اور علم الاشتقاق میں جو باتیں درج ہیں ان کو پھر سامنے لے کے آئیں گے کہ اللہ تعالی کے نام کو جو لوگ علم الاشتقاق سے سمجھتے ہیں ان میں کتنی رائے موجود ہیں اور اللہ لفظ کے علم الاشتقاق میں کتنی اشتقاق ہیں میری تحقیق کے مطابق میں نے ایسے آٹھ مادے اشتقاق کے پائے ہیں تو انشاءاللہ تعالی پھر ان مادوں کو ذکر کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَى سَيَّدِنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِعَنَا مُحَمَّدْ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ موسیقی